تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کیا اتر پردیش میں اکلیش یادف کی مشکلیں انہی کے سپاہی یعنی نیتاؤں نے بڑھا دی ہے یہ سوال ہم اسی لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ بلاتکار اپرہن دھمکی کے بعد اب نقلی نوٹ گروہ میں سماجوادی پائٹی کے دو نیتا گرفتار کیے گئے ہیں یو پی کے کوشی نگر میں نقلی نوٹ گینگ کا پانڈا فورڈ ہوا اور اس گینگ کا مکہ آروپی سماجوادی پائٹی لوہی نیوائیہ کا سچیو رفیق خان اور ببلو کو بتایا جا رہا ہے ساتھ ہی سماجوادی سانسکرٹک پرکوشت کا اپادیکش نوشاد خان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا اب بی جے پی سماجوادی پائٹی پر حملہ ور ہے سماجوادی پائٹی آروپ لگا رہی ہے کہ ان کی پائٹی کو بدنام کرنے کی ساجش ہے سوال ہے دیش کے ارتوی عوضہ کو چپت لگانے کی انٹرنیشنل ساجش رشنے والے ان نیتاؤں پر کیا اکلیش یادب کاروائی کریں گے سوال یہ بھی ہے کہ سماجوادی پائٹی نیتاؤں کے کالے کارنامے اپچناو کا اہم مددہ بنائیں گے آج اسی مددے پر بات کریں گے ایک ریپورٹ آپ کے سامنے سے پہلے چلی ٹھیک ہے ریپورٹ نہیں لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ دو لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اور ان کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل دے دیں گے اور سب ہی مہمان ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے لئے تو لاری صاحب یہ بڑا گمبیر معاملہ سامنے آیا ہے سماجوادی پائٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں ابھی تک بیچ میں کچھ معاملے آئے تھے بہت ساری لوگوں کی بی جے پی بول رہی تھی جہاں اپرادی وہاں سماجوادی لیکن اب اس پر آپ کا کیا رییکشن ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ بلکل صحیح ہے کہ وہ سماجوادی کا پرکوٹ کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے میں نے ایف آئی آر دیکھی ہے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں بھی یہ چیز کا ذکر ہے اس میں کوئی ہم منانی کرتے ہیں لیکن اس آدمی کے حلاف جو سخت سے سخت کاروائی سرکار کر سکتی ہے وہ کرنی چاہیے اور پارٹی سے جو کاروائی ہوگی وہ تو سنشت ہوگی ہمارے وہاں اس طرح کے لوگوں کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں رہنے لائک بھی ہو اور یہ معاملہ آج کا ہے اور اس میں بہت سخت کاروائی اکھلیٹ جی بہت جلد لیں گے ان کے سنگیان میں لا دیا گیا ہے ان کو معلوم بھی ہے میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں سنگیان میں ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ آئے ہیں معاملہ دیکھ کر اس پر جو بھی کاروائی ہوگی ہم اس کاروائی کو کریں گے اور سرکار سری ہے کہ کس کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے کیونکہ نکلی نوٹ کے ساتھ پکڑا لیا ہے ہم کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سرکار کوئی کاروائی کر رہی ہے لاریتا بہت اچھی بات آپ نے کہیے اب ذرا ایک بات اور بتائیے گا کیا اس سے سماجوادی پائٹے کے ایمیج پر اثر نہیں پڑے گا سماجوادی پائٹے کے ایمیج پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ایک کے بعد ایسے ایسے معاملے آ رہے ہیں جیسے سوال توٹ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل بلکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمیج پر اثر پڑے گا لیکن کچھ دیکھئے اب جیسے ایک آتنگوادی ایم پی بن گئی تو ہم کیا کہیں گے پورے پارٹی ایم پی پورے پارٹی بی جے پی جو ہے وہ کہنا میں آتنگوادی تھی یا ہم کہیں کہ جتنے سانسد بیٹھے ہوئے تو وہ سب آتنگوادی تھے نہیں ایک ملٹری کا آدمی آتنگوادی کہ اس میں پکڑا گیا تو کیا ہم کہہ دیں کہ پوری آرمی آتنگوادی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے سماجوادی کا ایک بندہ اگر پکڑا گیا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پوری سماجوادی پارٹی اس میں انبول ہے میں خود بھی ہوں کیا میں اس طرح ککرد کرتا ہوں یا خلیش جی اس طرح ککرد کرتے ہیں یا جتنے اور بھی ہمارے سینئر لیڈرز ہیں اور بھی لوگ ہیں کیا وہ کرتے ہیں کرونوں میں اگر ایک دو آدمی نکل آئے ہیں تو اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سماجوادی پارٹی پوری اس طرح سے یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگا چلیے شروعات میں آپ نے یہ بات مانی اور یہ بھی مانا کہ اس سے اثر پڑتا ہے سماجوادی پارٹی کی امیج پر اثر پڑتا ہے سب کے اگر یہ فریم شکلہ تھی بی جی پی میں پکڑے جائے گا تو ان کے بھی امیج پر اثر پڑے گا چلیے میں منیج جی کے پاس آؤں لیکن ایک بار پہلے میں ڈی ڈی پی صاحب سے سمجھنا چاہتا ہوں وکرم سنگھ جی ہے وکرم جی بتائیے کتنا گمبیر ماملہ ہے کیونکہ سب سے بڑی بات دیش کی ارت ویوستہ کو آگھات پہنچانے کی کوشش ہے ہمانشو جی سب سے پہلے میں تاریخ صاحب کی باتوں کا میں بہت سواگت کرتا ہوں انہوں نے جتنے نربیق طریقے سے وقت دیا ہے میں ان کے جذوے کو سلام کرتا ہوں اب میں کہتا ہوں یہ اتنا گمبیر پرکرن ہے کہ جب سے پاکستان کے نکلی نوٹ کے فیکٹری جو بہاولپور میں چلتی تھی آئی ایس آئی نے ڈائیس جرمنی سے منگائے اور جو کرر تھے ان کو بھی وہاں سے انہوں نے اس جگہ سے منگائے لندن سے جہاں کے ہمارے سیکرورٹی پرس میں نوٹ چپتے تھے اور نیپال انڈو نیپال بارڈر کے جاریے جہاں سے یہ سمگلنگ ہوتی تھی جب سے نوٹ بندی ہوئی ان کا دیوالہ نکل گیا آئی ایس آئی کا تو یہ سلیپر سل ان کو اب میں سلیپر سل کہہ رہا ہوں اور سلیپر سل کے مادم سے یہ ناممکن ہے کہ نیجی طور پہ کوئی ہتھیار اتنے سم کارڈ اور لگجری کارز اور پرینٹنگ اور ایسی کر لیں کہ چھے لاکھ کے نکلی نوٹ بنا لیں جب آئی ایس آئی کے نوٹ آتے تھے تو چالیس پرسنٹ کے پروفٹ پہ یہ بازار میں اتارے جاتے تھے گورکپور مہاراج جنج آدی اب جب وہ کارٹیج انڈسٹری ختم ہو گئی تو یہ بڑی انڈسٹری شروع ہو گئی اس لیے اس کا کمر توڑنا ضروری تھا ان کے لنک سیمی سے ہیں اور تاریخ صاحب کے بیان کے بعد میں چاہوں گا کہ اس بیان کو آپ جن جن پر پہنچائیں جی اور سب جن پہنچائیں کہ ان کے ایسے اوانچنی پاکستان پرست لوگوں کے ساتھ کوئی کھان نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کے بہت سارے سلیپر سیل ایجنٹ ایکٹیو رہتے ہیں اور کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بھارت کو کیسے بھی کھوکھلا کیا جائے منی شکلا جی میں ایک بات کرنا منی شکلا جی کا پھر آ جاتا ہوں بس چھوٹا زباد اچھا بولیے بولیے ایک منداری بولیے میں وکرم سار ہمارے بھی پریچتے ہیں ہم ان کے پریچتے ہیں دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں ہم لوگ اس پریوار کو بلون کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ تھوڑا اسٹیبل ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا بہت آگے گئی ہے لیکن ہمارے پورو جو نے وہ اس چیز کو اکمنڈیٹ نہیں کیا تھا اب ہمارے بچے لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک مرزریز اور بی ایم ڈبلو تک نہیں پہنچے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے جو آدمی جس کے باپ سائیکل سے چلتے تھے جس کے دادا پیدل چلتے تھے وہ آج مزریز سے چل رہے ہیں اس چیز کی جانچ ہونی چاہیے بکرم جی سمجھ رہا ہے میں کیا بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ انڈیویجوال کسی کے بارے میں بول رہے ہیں یا تو آپ نام دے لیجئے یا پھر ہو سکتا ہے کسی نے محنت کری ہو نہیں نہیں محنت نہیں ہے میں بتاتا ہوں مرزا دلشاد بیگ مرزا دلشاد بیگ جنہا سکھلوہ آئی سائی کے ایگٹ ان لوگوں نے یہ نہیں کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں لاری کارڈیالجی سنٹر منی شکلہ جی گمبیر معاملہ ہے حالانکہ لاری صاحب آپ فس رہے ہیں لیکن یہ سوچے سماجہ وادی پائلٹے کے لیے کتنا گمبیر معاملہ ہے اکلین شادہ کے لیے کتنا گمبیر معاملہ ہے منی شکلہ جی منی شکلہ جی ایوڈیا کننوج بھدوئی مہو مہو کے بعد رامپور رامپور کے بعد ایوڈیا ایوڈیا کے بعد اب یہ کشی نگر بتائی دیکھیں ہتیا لوٹ ڈکہتی ہے اور بالاتکاری کے بعد اب نکلی نوٹ جالی نوٹوں کے دھندے میں بھی سماجہ وادی پارٹی کی نیتہ گرفتار کیے گئے ہیں کشی نگر کی جو گھٹنا ہے جو گرفتاری ہے اس سے اسپسٹ ہے کہ کس طریقے سے لوگ انوالب تھے رفیق خان اور نوشاد خان اکلین شادہوں کو اب سامنے آکے بیان دینا چاہیے کہ یہ جو نوشاد خان جو ان کے سانسکرٹک پرکوست کا راستی اپادی اکش ہے اس کے ساتھ کون سی سانسکرٹک گدیویدی چلاتے تھے یہ لوگ یہ دھندے میں کون کون لوگ سامل تھے ان کو بیان دینا چاہیے چونکہ ایوڈیا میں جو موید خان تھا اس کو آج تک انہوں نے نگر ادیکش پت سے نہیں ہٹایا ہے تو یہ یہ سنجال چل رہا ہے اور جس طریقے سے اپراد اور اپرادیوں کے اپرتی سنویدرہ وقت کرتے ہیں اکلیشی اور سماجوادی پارٹی اور جس طریقے سے ان کے سنرچھم میں بیان دیتے ہیں اس کے ناتے سے جرور کہیں کہیں اپرادی پرویت کے لوگوں کا منوبل بڑھ رہا ہے اور آج تاریخ جی کے بیان تو ٹھیک ہے لیکن ابین کے ایک پروتہ کا بیان میں دوسرے چینل پر سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سماجوادی پارٹی کو بدلام کرنے کے لیے اس طرح کے فائی آر درج کیے گئے ہیں تو بیان آنے لگے ہیں تاریخ احمد لاری نہیں دے رہے وہ لگ بات ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے انہیں پروکتہ اس طرح کی بات کرنے لگے ہیں ایک انترناسٹی گیرو جالی نوٹوں کا چل رہا تھا جس کے کئی دیشوں میں تار جھوڑے ہوئے ہیں تو نشیط روپ سے اکلیش یادو سے میرا سوال ہے کہ دھندے میں کون کون لوگ سامل ہیں دھندے میں جو پروفٹ ہے وہ کہاں کہاں بڑھتا ہے یہ بھی بتائے آج سامنے آنا چاہیے یعنی اکلیش یادو جی کو پروفیسر سورب مالویو جی معاملہ تو بہت گمبیر ہے لیکن سماجوادی پارٹی کا اپنے سٹیڈ ہونا چاہیے خاص طور پر اکلیش یادو جی کا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پہلے زیرو ٹولرنس کی نیتی رہی ہے پرانے وقت میں جب کوئی اپرادک پروفتری کا نیتہ ہوتا تھا تو اس کے خلاف کھل کر کھڑے ہوتے تھے اکلیش یادو جی دیکھا ہے ہم نے ایسا نشی طور پر ہمانسو جی یہ بہت ہی سنبیدنشیل اور گمبیر مدہ ہے اور یہ دیش کے واسطے ہے راست کے واسطے ہے سماج کے لیے گمبیر ہے راجنیت سے اوپر بھی اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکلیش یادو میں تو اڑی سمبھاؤنائیں بھی دیکھی جا رہی ہیں لیکن یہ ہے جو کرتی اس نے کیا ہے نوساد خان یہ بینا پولیٹیکل وردھست کے سمبھاؤ نہیں ہے کیونکہ آج لائن آرڈر کی بات یہ دی یوگی سرکار کر رہی ہے تو اس سرکار کے سینے پر بیٹھ کے اس طرح سے دوساسک کاری کرنا ایک تو سرکار کو لال جھنڈا دکھا رہی ہے اور اوپر سے راجنیتک آکاؤں کو خوش کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے تورنت اکلیش یادو کو اپنی بات اسپسٹ کرنی چاہیے بلکہ ابھی سپا کے جو اٹھاس کر رہے ہیں ہس رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اتنا ہی گمبھیر نہیں اس مدے کو لے کے پر اکلیش یادو کو ضرور آ کے باہر اور اسپسٹ چتر کرنا چاہیے کہ میرا اسے کوئی تال میں لیں اور سرکار کے ساتھ ہوں اس کو کٹھور کروائی کٹھور دنڈ بھی آ جائے پریم گمار جی اس میں کیا شک ہے کہ جب کوئی معاملہ سامنے اس طرح سے آئے تو اس پہ سزا ہو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سب کو ہونا چاہیے پر جب رابحس جب راجلیتک ہوتی ہے تو یہ بات بھی ہے کہ کوئی کرائیم کتنے سمیہ سے ہو رہا ہے اور لمبے سمیہ سے ہو رہا ہے تو پھر سرکار اس کی خوپیا ایجنسیاں پولیس ان سب پر بھی پرشن اٹھتے ہیں کہ یہ اگر لمبے سمیہ سے ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے جب کالے نوٹ کا کاروبار نوٹ بندی کے بعد سے جو فیگر ہے ربی آئی کا کالے نوٹ زیادہ پکڑے گئے ہیں دیش میں پکڑے گئے ہیں اس کا مطلب چلن میں بھی ہے اور ایکشن بھی ہے دونوں ہی باتیں ساتھ ساتھ لیکن دیش میں کالا کاروبار نوٹ کا چل رہا ہے یہ سچ ہے اب اس کو ایک راجنیتک دل سے جوڑ دینا یہ راجنیتک دل جانے ایک دوسرے کو عروپ لگائیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی راجنیتک دل یہ دعویٰ کر سکتا ہے رولو اس پارٹی کو ہی آپ بولے کہ وہ بھی اپرادی پراتی 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 ایک اپرادی کے سندر میں بات ہو رہی ہے پکڑے ہوئے اپرادی کے سندر میں بات ہو رہی ہے راجنیت کی سوچتہ پر بات نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں میرے پاس قبر ہے ایک سال پہلے کی قبر ہے اور اس میں ہے پھر پتا کی ہتیا یہ سامان ایک اپراد ہے بلات کار ہے تو لیکن کیا ہے کہ ایک تو ہتیا پھر بلات کار اور پھر اس معاملے کو نپٹانے کے لیے ایک لاکھ روپے کی رشوہ تھی ساری چیزے کھلاس ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے میں تو پترکار ہونے کے ناتے اس خبر کو بھی کہتا ہوں وہ اگر بی جے پی نیتا ہے تو اس نے بہت غلط کیا ہے اس کے خلاف کڑی کڑی کاروائی ہونی چاہیے لیکن آج آپ جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں پر بھی سوال کھڑے ہوتا ہے یہ کس طرح کا نیکسز ہوتا سنگٹے تپراد نیپال سے کیا جاتا ہے ہماری ایجنسی اور کوفیہ ایجنسی وں لاری جی اور بھائی نے کمپلیٹ کر دی کہ ایک آدمی کو لے کر آپ پارٹی کو پورا نہیں کہہ سکتے ہیں اگر اتنے سارے بابا بلدکار کے الزام میں جیل میں ہیں تو کیا ہم پورے سنتوں کی کمیونیٹی کو کہہ کہ وہ سنس بلدکاری ہیں یہ نہیں جتنی صافگوئی سے آپ اپنی بات رکھتے ہیں اور میں نے اکھلے شیادب جی کو جب سے میں نے سنا ہے اور جب میں نے دیکھا ہے کہ ایسے مددوں پر کھل کر اپنی بات رکھتے ہیں تو اکھلے شیادب جی کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ ایک بار کھوڑ مددہ پہ بات سنی بات سنی بات سنی آپ کے کہے انسار تو کوئی کرے گا نہیں یا تو اککام کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹائمز نو کے ایڈیٹر انچیف سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو پارٹی کیسے چلانی چاہیئے کب ہم کو بات روم جانا چاہیئے کب ہم کو پریس کانفرنس کرنی چاہیئے اگر آپ پائٹی اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں تو یہ فیصلے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ مانگیش یادف کے مددے پر آ سکتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کل والے مددے پر انوش پرطاب سکتے ہیں تو اس پر بھی آپ بول سکتے ہیں تو ابھی کل پر سکتے ہیں پر سکتے ہیں اگر سکتے ہیں اگر پر مانگیش پڑھے 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 سکتے ہیں اس کے بعد مسالے لگیں گے چنسہ نہ کریے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی کل کا مددہ ہوا ہے آج مددہ ہوا ہے کل ایک پریس کانسز نے سکتے ہیں پرسوں کو مددہ پہ آج ایک مددہ ہوا ہے کل پریس کانسز ہو جائے گی آپ انتظار تو کریے آپ تو چاہتے ہیں جائیں اور جا کے مائک لگا دیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر سیکھنا ہے تو سنیے نا سنیے نا موبائل سب ساتھ میں رکھ کر چلتے ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹے مددے پر ٹویٹ کرتے ہیں شکلہ جی پھر بول گئے سن تو لیجیے پوری بات پوری بات سنیے نہیں میں نے آپ کی پوری بات سنیے لارہی گی پورا وقت میں نے آپ کو دیا شکلہ جی مانشو جی دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں میں پورا وقت دیا میں نے آپ کو پورا وقت میں نے آپ کو دیا ہے میں نے بس یہ کہا کہ اکھلے شادف کو میں نے پہلے بولتے ہوئے سنا ہے ہر مددے پر تو یہاں پر ان کو اسٹینڈ رکھنا چاہیے اگر بیان بات میں دیں گے تو سوشل میڈیا پر بولیں اب شکلہ جی بولیے ہمانشو جی ہمانشو جی دیکھیں میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ اکھلے شادوں سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ اپراد اور اپرادی کے خلاف بولیں گے محید خان پکڑا گیا ڈینڈے ٹیسٹ کی مانگ انہوں نے ترند کر لی ایک بار نہیں دس بار ٹویٹ کر ڈالا نواب سنگھ یادوں کے لیے دس بار ٹویٹ کر ڈالا منگے سیادوں کے لیے ٹویٹ کر ڈالا تو یہ آپ کو لگتا ہے کیا کہ نوشاد خان اور رفیق خان کے فرد دھبولیں گے کلیشیاتوں اور تاریخ چلائیے پر شور من بچائیے ابھی بڑا خاندانی آپ بتا رہتے ہیں خاندان سامنے آگے آپ اور یہ ستائیس کا سپنہ بھول جائیے ایک تسک تیارے کریے ستائیس میں مہزار سترہ ہوگا اور امانشو جی ہے یہ اس طرح کے لوگوں وہاں پیٹھاتے ہیں جو اپنے سمیں میں بولتے ہیں پھر دوسرے کے بیچ میں بولتے ہیں تو یہ جو خاندانی ان کا اثر ہے ابھی بتا رہے تھے یہ برسل جو چلتا ہے یہ جو چلتا ہے یہ اس طرح سے پیچھ میں بھولی ہے آپ کا سذکار اب آگیا سامنے آپ کا سذکار سامنے آگیا سسٹم جانی ہے نیوز کا سذکار شکلہ جی شکلہ جی امید ہے کہ اکلے شادہ گلچلد بولیں گے ستے پر کھل کر بولیں گے یہ برسل جانی ہے انٹرپٹ کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے ایکزامپل کیا دیا انہوں نے ایکزامپل کیا دیا انہوں نے ایکزامپل کیا دیا کہ کوئی ایک سادھو کسی گلت سام میں پکڑا جائے تو سارے سادھو سماج کو نہیں کہہ سکتے یہ تو بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایک مسلمان آتنکوات کے روح میں پکڑا جائے یہ ایکزامپل نہیں دیں گے کہ ایک آتنکی دو آتنکی اگر مسلمان پکڑے گئے تو سارے مسلمان آتنکی نہیں یہ بھی ایکزامپل دے سکتے تھے لیکن یہ سادھو پر دیں گے سنتوں پر دیں گے تو یہ جو بات آپ بولنا ہے تاریخ میں ایسا نہیں کوئی نہیں سمجھتا ہے آپ خاندار کی آرم ہیں اپنے پاپ بچانا چاہتے ہیں اور ہم کو اور انٹرپردیس کی جنتہ کو کوئی confusion نہیں ہے کہ اکھلیش یادو کا چریتر کیسا ہے اکھلیش یادو کی پارٹی میں کیسے لوگ ہیں یہ لوشاد خان اور رفیق خان کوئی نیا نام نہیں ہے وہی کشی نگر کے بغل مہو ہے جہاں بیجے بہادر پال ایک یادو سماج کی مہینہ ادھوکتہ کے ساتھ ریپ کے آروم پر بھرار ہے اچھا سورا مالویا جی نگر ادھاکش بھدرسا ریپ کے معاملے میں چار سیٹڈ ہے نواب سنگھ یادو کن نوج سماجی پارٹی کا سینئر لیڈر جس کا ڈی اینڈے بھی میچ ہو گیا سورا مالویا جی مجھے یہ بات سمجھنی ہوگی مجھے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آخر یہ کس طرح کا ویوار ہے کیونکہ ایک طرف نابالک سے گنگ ریپ کا آروم ہوتا ہے ایک پر پھر نواب سنگھ نابالک سے ریپ کا آروم جاہد بیگ نابالک لڑکی کو آتمت تیکل اکسانی کا آروم آج چودہ دن کی فرکہ سٹڈی ملی ہے ویریندر بہدرپال مہیلا سے ریپ کا آروم ابھی تک فرار ہے سانسد موحب اللہ ندوی کے قریبی ساجد علی پر دشکرم کا آروم اتنے سارے معاملے ایک کے بعد ایک نیتہ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ اتنا تیج حس رہے ہیں مطلب یہ اپہاس بہت عجیب بات لگتی ہے یہ یہ اپہاس میں آپ کا کر رہا ہوں نہیں وہ آپ چھیک ہے آپ برامڑوں کا اپہاس کر رہا ہوں میں کی پی ڈی اے کی طاقت اب اس میں آپ برامڑوں پر آ جائیے اب آپ اس میں برامڑوں پر آ جائیے ابھی تک ابھی تک ابھی تک یادب یادب کی دنیر آ رہے تھے اب تھاکر تھاکر پر آئے اب برامڑ برامڑ کر لی دیئے آگے اور کیا کیا کریں گے بتا دی دیئے سنیے 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 نا وہ کہا گیا تھا نا تم اتنا جو مسکر آ رہے ہو کیا گم ہے جسے چھپا رہے ہو تو آپ کتنا بھی ہس لیجئے مسکرہ لیجئے آپ کے اندر کی پیڑا آج جنتہ سمجھ رہی ہے سنیے نا آپ ہس لیجئے لیکن آپ کے اندر کی پیڑا سب سمجھ رہے ہیں کہ کتنا مشکل سے آپ ہس رہے ہیں سورب مالویہ جی وہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے لاری صاحب دیکھ رہا ہے کہ ہستے ہوئے جو اندر کی پیڑا کو آپ دبا رہے ہیں اکھلے شیادف کی یہ مسکرہ ہٹ کہاں چلی گئی جو ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تصویر پر اکھلے شیادف کی بھی مسکرہ ہٹ نہیں دیکھ پا رہی ہے کہیں سورب مالویہ جی اتنے گمبیر معاملے اتنے گمبیر معاملے اور سمجھ وادی پارٹی کا یہ رویہ سامنے آگیا ہے نشید طور پر ہیمانسو جی نشید طور پر یہاں گمبیر معاملہ ہے اور بہت سمجھ وادی ماملہ ہے لیکن میں اس بات کو پورا کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں ٹیلی ویزن پر جو پارٹی کا کوئی پنچھ رکھتا ہے تو وہ اس کا فیس ہوتا ہے اس کا چہرہ بن جاتا ہے اور دربھاگی سے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ تاریخ آمد لاری عدکرد پروکتا ہے جس کارم سے بھی آگے ہوں آج ان کا چریتر اس پارٹی کا ساکھ دکھ رہا ہے اور یہ چریتر اور ان کی جو لائن ہے یہ جو اٹھاس کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس لائک ہے یا پہلی بار ٹی بی پر بیٹھے ہیں جو بھی ہو بھگوان بھلا کرے ان کا لیکن اکلیس یادوں کے بھیتر بہت بیچینی اور درد ہوگا اکلیس آپ پر بہتیت اور پریشان ہوں گے ایک سماج کے لیڈر کے بارے کے بھائی ہے ایسا ہی پریشان ہوتا ہے تمہارے کے جناب رہی نہیں کئی بار نہ ہے ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں سورا مالو جی میں سمجھ سکتا ہوں میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ شبد نہیں ہوتے ہیں جب ان کو کہیں صدمہ لگتا ہے جب کہیں ان کے اندر کی پیڑا ہوتی ہے تو صرف ایک ایکسپریشن نکلتا ہے حق دیتے ہیں بچارے دیکھا ہے میں نے ماملہ بہت گمبیر ہے اگلا ایکشن کیا ہونا چاہیے اگلا ایکشن یہ ہونا چاہیے جیسا کہ تارک صاحب نے کہا کہ ان کی جڑوں میں جانا چاہیے ISI سے ان کے سمپرک چل اچل سمپت تکرک ہونی چاہیے UAPA کے اندر ایک ایسا ایکشن ہو کہ ایک نظیر بنے دوبارہ کوئی دوسرہ حس نہ کریں ISI سے پینگ لگانے کے لئے آپ بھی امید کرتے ہیں کہ اکھلے شیادب جی اس مددے پر اپنی بات رکھیں دیکھیں نیشت روپ سے بات رکھنی چاہیے اور ان آروپوں پر بھی سختی سے بات ہونی چاہیے کہ ایک ماملہ ہو تو پوری پارٹی کو جو پینٹ کیا جاتا ہے تو اس پر بھی جواب دینا چاہیے اور سب کو BJP کو بھی جواب دینا چاہیے یہ بہت صحیح بات اور دیکھیں ہم میں پھر بول رہا ہوں کہ ہم نے اکھلے شیادب جی کو دیکھا ہے ایسے مددوں پر بولتے ہوئے تو جیسے باقی کے مددے وہ اٹھاتے ہیں پر جوڑ طریقے سے بولتے ہیں ایسے مددوں پر بھی آئیں کیونکہ بات یہاں پر سماجوادی پارٹی کے چل دیں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے